موسیقی 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 ٹوٹل لگائیں گے تو یہ سارے کے سارے ملا کر 20 کروڑ روپے کا گھوٹالا ہو جائے گا 20 لاکھ کروڑ روپے کا بڑا روپ لگایا پردھان منتی نریند موڈی نے اس کے ساتھ ہی سامان ناغرک سہیتا کو لے کر اس کے ساتھ ہی کار کرتاؤں سے تمام مددوں کو لے کر پردھان منتی نریند موڈی نے بات چیت کیا سبود ات کیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں یہ بپکشی لوگ پیٹرول کی قیمتوں پر بہت ہائے توبہ متاسد ہیں دیش کے لوگوں کو رہت دینے کے لیے کیندر سرکار نے دو سال میں دو بار ایکسائیڈ ڈیوٹی کم کی ہے لیکن جاندہ تر راجیوں میں جہاں بی جے پی سرکار نہیں ہے وہاں ان راج نیتک دلوں نے اسے کٹوٹی کا لاپ جنتہ میں تانس پر نہیں کیا ہے ان راج جو نے اپنے سٹیٹ کا ویٹ بڑھا کر جنتہ سے بسولی کا بھیان چالو رکھا ہے کانگریز کی ایک ہی نیتی تھی پہلے کسانوں کو سنکٹ میں پڑھنے دو اور پھر کرد مافی کے نام پر جھوٹ بول کر ووٹ کی فضل کٹو یہ ان کا طریقہ رہتا تھا آپ نے دس سال میں کانگریز نے کچھ ہزار کرو روپے کی کرد مافی کا اعلان کیا لیکن اصلی کسانوں کو یہ لاپ کبھی پہنچا ہی نہیں ہے آپ جا کر کے دیکھ لینا ان پارٹیوں کے گھوٹالوں کا میٹر کبھی ڈاؤن ہی نہیں ہوتا میں تو کہوں گا کہ بی جے پی کے کسی کائر کرتا کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان پارٹیوں کا گھوٹالہ میٹر بنانے کی ایک بڑیہ آپ پہ سے جو انویویٹیو ہونا بڑیہ ان کے گھوٹالوں کا میٹر بڑھا دیجئے ان پارٹیوں کے پاس گھوٹالوں کا ہی انوبوہ ہے اس لیے اگر کوئی گارنٹی ہے ان کی تو ایک ہی گارنٹی ہے اور وہ گھوٹالوں کی گارنٹی کہ یونیپارم سیویل کورٹ کے نام پر ایسے لوگوں کو بڑھکانے کا کام ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے ایک گھر میں پریوار کے ایک سدسے کے لیے ایک کانون ہو پریوار کے دوسرے سدسے کے لیے دوسرا کانون ہو تو کیا وہ گھر چل پائے گا کیا کبھی بھی چل پائے گا کیا پھر ایسی دوہری بیوستہ سے دیش کیسے چل پائے گا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بھارت کے سمویدان میں بھی ناغریکوں کے سمان ادھکار کی بات کہی گئی ہے ساتھیوں یہ لوگ ہم پر آروپ لگاتے ہیں لیکن سچ یہ ہے یہی لوگ مسلمان مسلمان کرتے ہیں اگر یہ مسلمانوں کے صحیح معنی میں ہی تیسی ہوتے تو ادھکاونس پریوار میرے مسلم بھائی بہن سکشہ میں پیچھے نہ رہتے ہیں روزگار میں پیچھے نہ رہتے ہیں مصیبت کی جندگی جینے کے لیے مجبوط نہیں رہتے ہیں اور سپریم کورٹ نے بار بار کہا ہے سپریم کورٹ ڈنڈا مارتی ہے کہہ رہی ہے کومن سیویل کورٹ لاؤ دیش میں ایک بار پھر سے یونیفارم سیویل کورٹ کا بدہ سورکھیوں میں آ گیا پردھان منتی نرینر بودی نے بھوپال میں جو آجود مودن دیا اس میں کہا کہ بھوپال تین طلاق سے اسلام کا کوئی سمبند نہیں ہے اس کی بقالت کرنے والے ووڈ بینک کے بھوکیں یونیفارم سیویل کورٹ پر پھڑکا رہے ہیں ایک گھر دو کانون سے نہیں چل سکتے تو پھر ایک دیش دو کانون سے کیسے چل سکتا ہے پردھان منتی نرینر بودی نے یونیفارم سیویل کورٹ پر کہا ہے کہ بی جے پی یہ بھرم دور کرے گی پی ایم مودی کے بیان پر اے آئی ایم آئی ایم چیف اسود الدین اوویسی نے نشانہ سادہ ہے اوویسی نے کہا ہے کہ پردھان منتری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انوشید 29 ایک مولک ادھیکار ہے مجھے لگتا ہے کہ پردھان منتری کو یہ سمجھ نہیں آیا سمویدھان میں دھرم نرپیکشتہ کی بات ہے اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے ہندووں میں جنم جنم کا ساتھ ہے کیا آپ سب کو ملا دیں گے بھارت کی ویویدھتا کو وہ ایک سمجھتے ہیں اوویسی نے آگے کہا کہ پردھان منتری کو پاکستان سے اتنے محبت کیوں ہے انہیں اپنی سوچ کا سوفٹ ویئر بدلنا چاہیے بھارت کے مسلمان کو پاکستان مستر سے کیا کرنا ہے آپ کیا انہیں بڑا اور ہمیں کم سمجھا رہے ہیں یہ تو دیش مرودی بات ہے کہ یونیپارم سیویل کورٹ کے نام پر ایسے لوگوں کو بڑکانے کا کام ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے ایک گھر میں پریوار کے ایک صدرسے کے لیے ایک کانون ہو پریوار کے دوسرے صدرسے کے لیے دوسرا کانون ہو تو کیا وہ گھر چل پائے گا کیا پائے گا بھارت کے سمبیدھان میں پورولرزم اور سیکلرزم ہمارے جو کانسٹیٹوشن میں ہے وہ ہمارے بھارت کے سمبیدھان کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سیکس ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹین نائنٹین ایک ٹوئنٹی ون کا حصہ ہے بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے جس کو سکالرز مزائک بولے ایک مزائک ہے یہ ہاں تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریک ہے ہندوئزم میں جنم جنم کا ساتھ ہے کرسٹیانٹی میں آئی ڈو بولتے اب آپ کیسک سب کو ملا لیں گے کیا چہتی بات یہ ہے کہ بھارت کے پدھان منتری بھارت کی ڈیورسٹی کو پولولرزم کو ایک پرابلم سمجھتے اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے انہوں کیا بولتے ون نیشن ون الیکشن ون ٹیکس ون لاؤ ون کلچر ون ریلیجن ون ایڈنٹیٹی اور اب تو ون فٹیلیزر بھی بور رہے ہو یہ ان کا بہت بڑا پرابلم ہے اسی لیے بھرو آرٹیکل ٹوئنٹی نائن بھارت کے پدھان منتری کو سمجھ میں نہیں آتا اور پردھان منتری موڈی نے بھوپال میں پہلی بار منت سے یونیفارم سیویل کورٹ کا ذکرہ کیا پی ایم نے کہا ہے کہ ایک گھر دو کانون میں سے نہیں چل پا ٹھیک اسی طرح ایک دیش میں دو کانون نہیں بن سکتے پی ایم کے بیان کے سمرتھن کرتے ہوئے نیتا ناران پرتپش ناران چندر نے کہا کہ جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستن لگانے پر ہمارے نیتا شامہ پرساد مکھڑ جی نے اس بات کی لڑائی لڑی تھی ایک دیش میں دو ویدھان دو سمویدھان دو پردھان نہیں چل سکتے ہیں ہماری سرکار نے دھارہ تین سو ستن کو ہٹانے کا کام کیا اسی طرح بھی یونیفارم سیویل کورٹ کو لاغو کیا جائے گا اس کے لیے جنتا اور وشش سدیوں سے رائے لی جارے گا دیش کی جنتا سے اس پارے میں سموات کرنا چاہیے اور جمہ پرساد مکھڑ جی نے کس بات کی لڑائی لڑی تھی یہ ایک دیش میں دو ویدھان دو سو ویدھان اور دو پردھان نہیں چلنا چاہیے اور اسی ویسے کو لے کر کے دھارہ تین سو ستن انہوں نے لاغو کیا تھا اجادی کے بعد ہماری سرکار نے دھارہ تین سو ستن کو سمات کیا سدن کے دونوں سدنوں میں اس بل کو لا کر کے دیش کے بارے میں بھی اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ویچار کرنے کی آوست سکتا ہے چلیے بات کرتے ہیں پھر سے خبر کی یوہا چیتنا سنگٹھن کی راشتری یا سیوجک روہد کمار سنگھ منگلوار کو رائیپور پہنچے رائیپور میں آئی این اچ سے باتچیت میں روہد سنگھ نے کہا کہ یو سی سی کو لے کر دیش میں کانون بنایا جانا چاہیے دنیا بار میں بھارت کی جو مجبور تستیتی ہے اور جس طرح باقی دیشوں سے ہمارا دیش آگے بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے پردھان منتری موڈی کا نیتریت تو ہے ایک دیش میں دو کانون کا کیا اچھتے ہیں ہندو لوگوں کے لیے سمبیدھان کا کانون اور مسلم بھائی بہنوں کے لیے مسلم لوگ کا کانون اس کا کیا مطلب ہے دیش کانسٹیچوشن سے چلتا ہے اور کانسٹیچوشن کے آدھار پر دیش میں ایک کانون ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کہ کانگریس پارتی کی پرورتی سرکاروں نے دھارمک تستی کرن کے درستی کون سے دیش میں دھارمک کے آدھار پر دو کانون کے اصطیت کو جیونت رکھا موڈی جی سے مانگ کرتا ہوں کہ تشکر دیش میں یونیفارم سیویل کود لاغو اور شتیز گھڑ کے سرکاری سکولوں کی شکشہ گڑو وطہ میں اب تیجی سے صدھار ہوگا ویشو بینک کے کارکاری ندیش منڈل نے منگل بار کو شتیز گھڑ میں سرکاری سکولوں کے لیے تین سو ملیون ڈالر یعنی دو ہزار چار سو ساٹھ کروڑ کا رن منجور کیا ہے اس پریو جنہ کا لکش لگ بھگ چالیس لاک شاتروں کو لابانویت کرنا جس میں سے زیادہ تر راج کے گریب اور کمجور سمدائیوں سے آتے ہیں شتیز گھڑ accelerated learning for knowledge economy operation کا اودیش سے سبھی گریڈوں میں شکشہ تک پہنچ میں صدھار کرنا ہے دور دراج ستھانوں کے سکولوں کے شاتروں اور شکشکوں کو آواسی سمدھائیں بھی دینے کا روجنا کے تحت ایک لاکھ پچھتر ہزار سے ادھک شکشکوں کو لاب بھی مل سکے گا اسکول شکشہ منتری پریم ساہی سنگھ ٹے کام نے اس کی جانکاری دی ہے ماف کیجیگا ہم آئی آپ کو سنواتے بھوپید بھگیل کی سرگات بنی سکشہ کے چھتر میں بڑی کام کام ہوئے ہیں لوگوں کے جہاں پر مانگ آ رہی ہیں کہ وہ بھجیان کی پڑھائی کی بارے میں بھوٹ کام آرز کی بھوٹ پڑھ کی بارے میں ہوئے تمام چیزوں میں بہتر کام لکھ کی ہیں اور سوامی آتو نگ رجی مادیم کا اسکول اور ہندی مادیم کے اسکول کو پورا چھتیز گھر ہی پورا دیش دیکھ رہا ہے اور اس کی اتنی لوگ پریتا ہے کہ پرائی بیٹ اسکول کے بچے بھی ہمارے آ پڑھائی کر رہے ہیں گریب بچہ پڑھ رہا ہے سرکاری طور پر سب نشکول پڑھائی کی جاری ہے انہی سب کو دیکھتے گئے بش بیش بیگ نے ہم چوبیس سو کروڑ سہیت راشی دیئے اسکل لئے اس کو ڈھنے وار اور اس پیسے کا ہم بہتر ڈھن سے اپیوب کریں گے پڑھائی کے چھتر میں رامی کے چھتر